ہیلو فرینڈز نمستے سسری کا لداب کیم چھو کیا حال چال میں ویب اف کہہ لے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں ہمارے شو میں جس کا نام ہے ہاو ایم ایڈ اٹ چنڈیگر یونیورسٹی کا ایک ایسا شو ایک ایسا پلیٹ فارم ایک ایسا منچ جہاں ہم آپ کو ملواتے ہیں ان سیلیبیٹیز سے اور روبرو کراتے ہیں ان سکشیدوں کے ساتھ جن کی لائف کا سٹرگل اور جن کی جرنی آپ کو انسپائر کرتی ہے تو آج ہمیں انسپائر کرنے کے لئے بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں اس سے پہلے میں آپ سب کا ویلکم کر دوں ہمارے ویورس کا ہمارے درشکوں کا جتنے بھی چنڈی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں لائف ان کے پیرنٹس ان کے فیکالٹی میمبر آپ سب کا ویلکم اور اگر میں ذکر کروں کہ ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں وہ کون ہیں وہ بولیوڈ انڈسٹری کے ایسے سیلیبیٹی جن کی موویز اس کے میں اگر کچھ نام لوں تو آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے لگان گنگا جل ارکشن اب تک چھپن راوڑی راٹھور اور بہت ساری لسٹ ایسی بہت ساری موویز منہ نے بھینے کر کے ہمارے دل کو جیتا ہے جی ہاں لیجنڈری ایکٹر آف بولیوڈ انڈسٹری انڈ ون آف دا فائنسٹ ایکٹر آئی ایور سین انڈ بولیوڈ انڈسٹری نن اندر دین یشپال شرمہ جی نمشکار سر نمشکار کیا حال چال سر میں بلکل ٹھیک ہوں یار ایک دم مست بلکل بڑیا چنڈی گڑ یونیورسٹی میں آکے کیسا لگا آپ کو مطلب کیسا محسوس ہوا چنڈی گڑ یونیورسٹی میں میرے خیال میں چوتھی بار آیا ہوں جب بھی آتا ہوں بڑا مزیدار ایکسپرینس ہوتا ہے بہت بڑیا ہوتا ہے اور اس سے میرا لگا اس لیے بھی ہے کہ میری جو بھی فلم آتی ہے اس کا پرموشن میں یہاں ضرور کرتا ہوں جی تو اس وجہ سے بھی یہ میرے بہ تو دل کے قریب ہے تو ابھی تو میں بات کر رہا ہوں یشپال شرما جی سے اگر میں سندر یادف سے بات کر رہا ہوتا تو اس ٹھیک میری بینڈ بجی ہوتی کیونکہ سندر یادف کبھی بھی گولی اٹھا کر کسی کے بھی موہ میں ڈال کر اگلا سوال نہیں بوچنا تو مطلب یہ جو کریکٹرز آپ نے انڈسٹری میں لبھائے ہیں اتنے بڑیا بڑیا رول اگر میں سنگز کنگ کی بات کروں اس میں ایک سردار جی کا رول تھا آپ کا اتنا زبردست اور سندر یادف تو ہر کسی کی زبان پر ہے تو یہ کیسے کیسا محسوس کرتے ہیں کہ اتنے ساری رسٹائل رولز جب کرنے بڑتے ہیں اچھا ہی محسوس کرتا ہوں کسی کو پیٹ کے برا محسوس تھوڑی ہوتا ہے مجھے ہی آتا ہے لیکن پیٹنے کے بھی پیسے مل رہے ہوں تو اور بھی کمال ہے تو اور نیگٹیو رول تھوڑا اس لیے بھی مطلب کیونکہ نیگٹیو رولز کے اندر شیڈ زیادہ ہوتی میرے حساب سے اگر فلم کی سکرپٹ اچھی اور اس طریقے سے لکھی گئی اور سینسیبل ڈیکٹر لائک اب تک چھپن یا یہ ابھارن جس طریقے سے اس میں شیڈز اور اس میں کرنے کے جو کھیلنے کے جو زیادہ ہوتے ہیں چانسز اور بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ وہ جو پیڑوں کے چاروں طرف گھومنے والے ناچنے والے ہیرو آج کل تھوڑے سے بند ہو گئے ہیں کیونکہ زمانہ چینج ہو گیا ہے سب کچھ سٹائل چینج ہو گیا ہے اور وہ جو سلو لائف تھی وہ بھی سوڑی فاسٹ ہو گئی ہے دنیا جلدی جلدی سے کچھ دیکھنا چاہتی ہے ریلسٹک ایکٹنگ زیادہ ہو گئی ہے عرفان جیسے ایکٹر نواز الدین جیسے ایکٹر پنک کے تریپارٹی جیسے ایکٹر ہمارے جیسے کچھ ایکٹر جن کے کام کو زیادہ سراہا جا رہا ہے پہچان ملی ہے ان کے دم پہ فلم چلنے لگتی ہے آج کل تو یہ بہت بڑا چینج آیا ہے تو یشپال سر اگر میں بات کروں بچپن کی کی رام لیلا میں ابھی نے کر کے ایک ایکٹنگ کا کریر شروع کیا اور بولی ووڈ میں آج لوہا مان رہے ہیں لوگ آپ کا ہے نا تو ڈنکا بج رہا ہے تو یہ بچپن سے اگر ہم شروعات کریں تو وہ کیسے سمی کرن بنے کیسے یہ سب کچھ پریسیتیاں بنی کیا آپ رام لیلا میں ایکٹ کرنے لگیا اور دھیرے دھیرے آپ کا شونگ بڑھتا رہا دیکھئے کیڑا تھا اور جب کیڑا ہوتا ہے کل بلاتا ہے نا تو وہ مطلب آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا کہیں نہ کہیں کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے کچھ تو کمی ہے یہی چیز مجھے ایک سکول ٹائم میں دس وی نووی میں جب میں رام لیلا کر رہا تھا ان دنوں پتہ چل گئی تھی اور میں رام لیلا بھی کیا بچے مل کر کے ایک دو ماسٹر مل گئے ٹیچر مطلب وہ سکھانے والے فقیر چندگیرام جیسے جنہوں نے ہم کو سکھایا کیسے اور کپڑے اپڑے اکٹھے کر کے چنیاں دھوتیاں وغیرہ پرانی اکٹھے کر کے اس کے کوشٹم بنا لیا ڈنڈے بندے توڑ کے تیر کمان بنا لیا تلوار بنا لیا بہت شوق سے اور میں میں آج یاد کرتا ہوں کہ کتنا پیشن تھا وہ پیشن نہیں تھا اور میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ اچھا سینیما پیشن سے نہیں پیشن سے بنتا ہے میں نے دیکھا ہے بہت سارے ڈریکٹر ایسے مہدور بھنڈار کر لے لو چاندنی بار یا جو پہلی فلم جو ہوتی ہے پرکاس جھاکی بھی لے لو جو پہلی فلم تھی اس جیسے فلم وہ دوبارہ کبھی بنا نہیں پائے جیسے پیسہ زیادہ آیا سٹار بڑھے سٹار لوگ آیا مطاب بچے نہ آگئے لیکن فلموں کی کوالٹی تھوڑی تھوڑی نیچے گردی وہ نہیں رہ پاس پتہ نہیں کیوں کچھ کارن ہے شاید کئی بار سو کروڑ کی ٹھگز آف ہندوستان دیکھ کے بھی مزہ نہیں آتا ہے اور کئی بار ایسا لگتا ہے کہ یار ہے یار آرٹیکل ففٹین دیکھ کر کے مزہ آ رہا ہے پانچ کروڑی کی فلم کیا کمال موی تو اس طریقے سے آج کل پیسہ اور سٹار بجٹ اور سٹار ایس نو کرائٹیریہ کوئی کرائٹیریہ نہیں ہے سفلتہ کا وہ کہیں بھی کسی بھی فلم میں ہو سکتا ہے تو جیسے جیسے آپ رام نیرہ میں جو آپ نے کہا کی پیشن کے ساتھ آگے بڑے پھر این ایس جی کا سفر این ایس جی تک کیسے پہنچنا ہوگا نہیں اس سے پہلے میں بتانا چاہوں کہ جس تجس وقت میں اس جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت مجھے جو انسپائر کیا مجھے جس نے وہ تھے کتھا ساغر تمس ڈسکوری آف انڈیا یہ ٹی وی پر آتے تھے اور بہت سارے سادھن نہیں تھے موبائل نہیں تھے یہ نہیں تھا ٹی وی بھی ٹی وی پر بھی مطلب وہ وہ کیڑے کیڑے آتے رہتے تھے کیونکہ کیبل نہیں تھا اور ٹی وی بھی ہمارے پورے محلے میں صرف ایک دو ہی تھے جہاں ہم ایسے جھاکتے کہ چطرار دیکھتے تھے تو یہ جو سیریل تھے ان سیریل نے مالگوڑی ڈیز انہوں میں بہت اثر ڈالا وہ ایک دماغ میں بیٹھ گیا کہ یہ ہی اچھا ہے اور کومیڈی میں یہ جو ہے زندگی تھا یا ہم لوگ آئے بعد میں پھر الگ الگ ٹائپ کیسے وہ آئے اور اس طریقے کے سیریلوں نے بہت اثر ڈالا اور نانا پارٹیکر کے فلم آئی تھی اس وقت انکش پہلی فلم تھی ان کی اور بڑی اچھی لگی تھی مجھے اتنی شکتی ہمیں دینا داتا وہ والی فلم اور اس ٹائپ کی فلم میں پھر ستیا کام جیسے فلم ہیں جنہوں نے بہت اثر ڈالا اور وہ جو ناچنے گانے والے جو ایک ہزار گھڑے پڑے ہیں اور ایک ہزار لڑکیاں لڑکے ناچ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ اس میں کبھی راست نہیں آئے نہ ہی کبھی مجھے اچھا ہوئی نہ ہی کبھی مجھے وہ اٹریکٹ کیے تو اس کی میں بات ضرور کروں گا اور اس وقت ہمارے نس ڈی کے سینئر تھے راجی منچندہ جو ابھی اس دنیا میں نہیں ہے اگوان ان کی آتما کو شانتی دے انہوں نے ہمیں ناٹک کروائے سیریس ناٹک مطلب اس وقت میں ایڈیپس کنجوس جیسے ناٹک جو ایک گریک پلے ہے ایڈیپس سوفوکلیز کا لکھا ہوا اور ایک مولیر کا لکھا ہوا فرنچ پلے ہے دے مائزر کنجوس وہ میں اس وقت کر چکا تھا مطلب اس اس ٹائم پہ شروعات میں ہی اور بھی کئی اور بھی کئی ناٹک تھے ایسے کمار سوامی جیسے نون اندر بحل یہیں کی پٹیالا کی ہیں ان کا للت بحل نے کروا اور نون اندر بحل نے لکھا تھا میرے خیال سے اور مانی مدکر کا رس گندھر جیسے ناٹک اور پنچھی ایسے آتے ہیں جیسے ناٹک وجہ تیندل کر کے ناٹک یہ سارے میں اس وقت کر چکا تھا اور میرا بڑا من تھا کہ این ایس ڈی میں جانا کیونکہ وہ این ایس ڈی سے تھے پیوش مشرہ اور یہ بیچ میٹھ تھے عرفان خان کے ایک سال سینئر تھے رجی منچن تھا تو انہوں نے ان کا بڑا اثر پڑا ہماری سوچ پہ تو ہمیں نا وہ جو ایک کمرشل اور جو جس میں بناوٹی پن باجاری پن ہوتا تھا وہ چیزیں کبھی پسند نہیں آئی ہمکو ہمیشہ اصلی گٹس والی ریلسٹک جیسے میں بتاؤں تو بینڈٹ کوین جیسی فلمیں یا ستیا جنہوں جنہوں نے کافی چینج لائے ایسی ایسی فلمیں پسند آئی تو این ایس ڈی میں تین بار میں نیگلیکٹ ہوا مطلب ریجیکٹ ہوا اور چوتھی بار پھر میں چندگڑ میں ہی تھا انڈین تھیٹر پنجاب یونیسٹی میں ایک سال کر چکا تھا تو میرا پھر دلی میں ایڈمیشن ہو گیا نیشنل سگلو ڈراما میں سلیکشن ہو گیا پھر میں وہاں شفٹ ہو گیا پھر وہاں سے دو سال میں نے ریپیٹری کیا اور پھر مجھے اچانک کیونکہ پہلے سوچا تھا کہ میں چلڈن تھیٹر کروں گا سکول میں پورے سکولوں میں کیونکہ میں جانتا ہوں تھیٹر سکولوں میں تھیٹر مست کرنا چاہیے پورے انڈیا میں کیونکہ اس سے ہوگا کیا اس سے تھیٹر کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور دوسرا بچوں کے اندر ایک پریسنلٹی ڈیولپمنٹ ہے اور ایک انسانیت ہے ایک جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو پتہ لگیں گی کونفیڈنس آئے گا ان کو ایک لیڈنگ کوالیٹی آئے گی لیڈر کوالیٹی مل جائے گی ایک ٹیم ورک کی بھاونہ آئے گی ایک ایمیجنیشن پاور بڑھے گی ایک کونفیڈنس بڑھے گا اور آگے بڑھنے کا ان کو پسند ناپسند کا پتہ لگے گا دیرے دیرے تو اس طریقے سے میں نے سوچا تھا لیکن ریپیٹری میں مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگا کہ میں شاید تھوڑا اچھا ایکٹر ہوں اخباروں کے ذریعے یا دوستوں کے ذریعے یا پبلک کے ذریعے فیم نہیں ناٹکو میں ہاں اخباروں میں اور دلی کی بات کر رہا ہوں میں دلی میں تو پھر میں نے سوچا کہ ایکٹنگ کرنی چاہیے کیونکہ اگر میں چلڈن تھیٹر کروں گا تو ڈیریکشن ہوگی یا ورکشپ ہوگی یا ٹیچنگ ہی کروں گا میں وہ تو نہیں کر پاؤں گا ایکٹنگ تو مجھے لگا کہ ایکٹنگ ہی کرنی ہے تو پھر چار سو لوگوں کے سامنے کیوں پانچہ ہزار کروڑ کے سامنے کیوں نہ کی رہے پوری دنیا کے سامنے کیوں نہ کہ جائے تو سنیما اس دا اونلی جو میڈیم ہے جس جس کی وجہ سے میں اس پوسیبل تھا تو تو تھیٹر میں نے آج تک بھی نہیں چھوڑا ہے ویسے تھیٹر چھوڑا نہیں ہے تھیٹر ابھی تک گیارہ پلے چل رہے ہیں میرے لیکن سنیما میں زیادہ کنسنٹریشن ابھی ان دنوں چل رہا ہے تھیٹر میرے لیے ایک سرویسنگ جو کرتے نا کار کی تو ویسے سرویسنگ کی ترہا ہے ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے بالکل اپنے آپ کو وام اپ کرنے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے اچھا ہاں نہیں تو سرویسنگ بہ ضروری ہے ہاں انکم اور فیم ہے مطلب آج پہلے میں حسار میں ناٹک کرتا تھا تو بلا بلا کے تھک جاتے تھے ہم لوگ اوڈینس آ جاؤ بھائی ایک چیف گیسٹ کوئی گیارہ سو روپے دے دے چیف گیسٹ بن جائے ایسے تھا اور اب میں حسار میں آتا ہوں گلزار صاحب کے ساتھ آیا تھا تین دن ہمارے اتفاس رہے تھے وہ اور مکرن دیش پانڈے کا ناٹک لے کے آئے تھے ہم تین دن اور چار دن ناڈرہ ببر کا ناٹک آیا تھا تینوں میں میں بھی تھا تو یہ ناٹک ہوئے تھے تو ہزار روپے اور پانسو روپے ٹکٹ تھے اور ہاؤس فل تھا اور سیکڑوں لوگ باہر مطلب ویٹ کرتے تھے تو اب یہ عالم ہے تو اس کا سینیما کا یہ تو فائدہ ہے کہ بھئی اشپال کا ناٹک آیا ہے تو اور ناڈرہ ببر گلزار صاحب کا لکھا ہوا سلیم عارف کا ڈائریکٹ کیا ہوا مکرن دیش پانڈے اچھے اچھے نام کافی تھے تو اس لیے بہت کمال کی آڈینس ملی ہے ہمیں یہ تو ہے کیونکہ آپ نے اتنا نام کمالیا والی وڈ میں تو اب ٹھئیٹر کو سپورٹ ملنے لگیا جب ٹھئیٹر کوئی بھی ناٹک کرتے ہیں تو آپ کو سپورٹ ملتا ہے ٹھئیٹر کی بات چل رہی ہے تو انیورسٹی میں بہت سارے بچے بہت سارے چاترے ایسے ہیں جو ٹھئیٹر میں رجحان رکھتے ہیں جن کا من کرتا ہے کہ وہ ٹھئیٹر میں آگے بڑھیں یا پرشیو کریں تو ان کے لیے کیا منترہ رہے گا آپ کی طرف سے کیا ڈیسیزن لینا چاہیے ان کو ایکٹنگ سکیلز میں کیا پولیش کرنا چاہیے کس طریقے سے آپ کو آگے بڑھیں مجھے کیا لگتا ہے کئی ٹھئیٹر کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑے دکھ ہوتا ہے کنسنٹیشن نہیں ہے ایک تو موبائل نے کنسنٹیشن بگاڑ رکھا ہے میں جب کوئی بھی ناٹک کرتا ہوں یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں میرے آج تک کا ریکارڈ ہے میں کوئی بھی ناٹک کرتا ہوں تگلک ناٹک کیا تھا میں نے تگلک کا رول کیا تھا چار کروڑ کا بجٹ تھا میں نے چار مہینے تک موبائل کو سائیڈ میں رکھ دیا تھا صرف رات کو بارہ بجے دیکھتا تھا جب پریوار سے تو کوئی فون نہیں ہے بس that's all اور کوئی نہیں اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اتنی طاقت اس پریوڑ میں ہوتی ہے اور ہر روز ایسا سوچنا چاہیے کہ آج کل سے بہتر کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے نہیں تو ہم کیا ہے ڈائیلوگ یاد کرتے ہیں ڈائیلوگ یاد کرنا ایک ایک ٹنگ نہیں ہوتی ہے ڈائیلوگ نہیں بول کے بھی کیا کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتاتا ہوں بہت اچھی سکرپٹ پڑھی ہے میں نے پرسو نرسو کتھا نام سے دیگانت گوتم کی لکھی ہوئی جو کی میں نے ون آف تا بیسٹ سکرپٹ کہوں گا میں اپنی زندگی کی اس میں ہیرو جو ہے اس سولو پرفورمنس کی طرح ہے اس کا رول شروع سے آخر تاں اسی کے ساتھ چلتی ہے فلم ڈائی گھنٹے اور مشکل سے اس کے بارہ ڈائیلوگ ہوں گے بارہ لائنے ہوں گی ایسا رول ہے مجھے میں دنگ رہ گیا اتنا کمال کا لکھا ہوا سکرپٹ اور اتنا بڑیا تو آپ کا ڈائیلوگ ہے سپیچیز ہیں تب ہی اچھے رول ہیں اچھے ایکٹر ہیں یہ مت سوچئے جب آپ کا ڈائیلوگ نہیں ہے تب آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ اس کے لئے ریڈی نہیں ہیں تو پھر آپ سوچیں گے جیب میں ہاتھ ڈالوں ایسے کر لوں پیچھے ہاتھ کر لوں پھر بہانیں ڈھونڈیں گے کیونکہ اگر آپ آپ ہیں کریکٹر میں ہیں تو آپ کو یہ سب کرنے تک جو اتنی پڑے گے کیونکہ آپ زندگی میں رہیں گے روٹین میں رہیں گے روٹین میں آپ کام کریں گے اور سکرپٹ پڑھتے ہی ایکٹنگ کر دینا اور ڈائیلوگ بول جور جور سے بول کے اتار چڑھاو یہ کرنا بہت غلط بات ہے شروع کے دس دن تو آپ اس کو صرف نیوٹرل پڑھو آرام سے پڑھو پہلے جذب کر لو اپنے آپ اس کے ایموشن دن ان کے اتار چڑھاو سٹریس کومیں اور فلسٹاپ اپنے آپ آئیں گے کیونکہ بات تو سمجھ لو پہلے فلسٹاپ کومیں نہیں آنے چاہیے اتار چڑھاو نہیں آنے چاہیے پہلے بات سمجھ آنے چاہیے پھر اپنے آپ آئے گا تو بہت دکھاوا بہت کرتے ہیں تھییٹرل کے لوگ دیکھو میں ایکٹنگ کر رہا ہوں دیکھو میں ایکٹنگ کر رہا ہوں دیکھو میں یار پہلے سب سے پہلے ساری دنیا کے اندر ایکٹنگ سکھائی جاتی ہے کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا کیا روٹین ہوتا ہے سیلف سٹڈی کرو سیلف اینالیسس سیلف اینالیسس نہیں سٹڈی سٹڈی اینالیسس تو کرنے کے بعد ہم ویشلیشن کریں گے اس کا ویشلیشن نہیں سٹڈی کرو آپ کا روٹین کیا ہے اس کو نظر تیسری آنک سے دیکھو آپ اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں انگڑائی لیتے ہیں یا موائل دیکھتے ہیں سرانے کے نیچے یا یا پھر آنکھ ملتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ پھر آپ تھوڑا سا تھوڑی دیر لیٹے رہتے ہیں پھر نیچے چپل پہنتے ہیں پھر باتھروم جاتے ہیں یا یا وہیں بیٹھے بیٹھے ہی چائے کا اوٹر کرتے ہیں یا پھر چائے بناتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ وہ ساری حرکتیں ایک ایک حرکتیں کو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اور جب آپ کریکٹر کوئی کر رہے ہیں تب ان کو یوز کرنا چاہیے آپ ستانیس لوسکی کا این ایکٹر پریپیر بیلڈنگ ایک کریکٹر اور کریٹنگ ایک رول یہ تین کتابیں ہیں ایکٹنگ کی ٹیچنگ کی جو کہ بہت یونیورسل ہیں میں نہیں بول رہا ہوں کہ اس کو فولو کرو لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں اتنی اچھی ہیں آپ ستانیس لوسکی بھی پڑھو گروٹوسکی بھی پڑھو آپ بریکت بھی پڑھو ساری تھیوری پڑھو لیکن تھیوری الٹی میٹلی آپ کی خود کی ہونی چاہیے طریقہ آپ کا ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ میں ستانیس لوسکی کے سٹائل سے ایکٹنگ تیار کر رہا ہوں رول نہیں وہ تو آپ کا ہی ہوگام بنے گا اور آپ جیسا رول کروگے جیسا آپ کرتے ہو ایسا آمیتاب بچن بھی نہیں کر پائے گا کیونکہ آپ ہیں آمیتاب بچن نہیں آپ ہیں آپ ایشوری رائے نہیں ہیں تو آپ جیسا وہ لوگ نہیں کر سکتے شارکھان نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے اندر ایک quality ہے ایک گون ہے ایک uniqueness ہے جو دنیا بھگوان نے گوڈ نے دی ہے آپ کو گوڈ گفٹیڈ ہے وہ اس کی خوج کرو سیلف کی وہ چاہے آپ کا اکھلا بیٹھا ہوا بھی ہے آپ دنیا کی ایسی تیسی کر سکتے ہو آپ کا قدر چھوٹا بھی ہے نا اگر تو آپ چارلی چیپلین ہو سکتے ہو آپ کے اگر داگ ہے نا چہرے پر چندر نہیں ہے hero type تو آپ اومپوری بن سکتے ہو تو بہت کچھ ہے لیکن وہ یہاں سے ہوتا ہے اور اس کے بیلنس سے وہ صرف اوپوری سے باڈی بنانے سے ڈانس کرنے سے نہیں صرف میں جیدہ بول گیا نہیں نہیں سر یہ تو میں وہی طب ہی کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو ٹھٹر سے ڈیلیٹڈ بات کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے تو بہت سکسس منت رہا ہے یہ اور یہ بہت ضروری تھا کہ ہم یہ چیز سمجھیں ایون میں بھی سنتے سنتے میں سوچا تھا کہ ہاں میں بھی اپنا روٹین اپنا روجس میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ سٹوڈنٹس جو ہیں نیو کمر وہ نا یہ نہ سوچیں کوئی بھی چیز پتھر کے لکیر نہ مانیں جو میں نے کہا بھول جائیے سن لیا نا آپ کو لگیا نا اندر سے اگر کوئی بات تو اپنے آپ آپ فولو کرو گے وہ کیونکہ یہاں پر ہر چوتھ آدمی گیان باتتا ہے تو میں بھی گیان بات رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سر آپ کچھ بتائیے نا ایکٹنگ میں کیا کروں ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ایکٹنگ آج بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس کا پروسس بہت لمبا ہے یہ کوئی ایک دن میں نہیں آتا ہے یہ کوئی تین سال کی ٹریننگ میں تین سال میں ایکٹنگ آگئی ایسا نہیں ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ آج مجھے بہت جور کی ایکٹنگ آ رہی ہے تو ایسا کوئی منتر یا کوئی ایسا پھینک دوں گا کہ آپ پھونک دیں گے کہ چمتکار ہو جائے گا کہ آپ ایکٹر بن گئے جاؤں تو ایسا کوئی منتر نہیں ہوتا ہے آپ اچھا سہیتے پڑھئے اچھا سینیما دیکھئے بہت ویب سائٹس ہیں بہت کہانیاں ہیں موبائل میں ہی ہیں آپ کے پاس بس آپ آپ انسٹاگرام کی بجائے وہ دیکھئے پرتی لیپی ایپ ہے اس کو دیکھئے اس میں کہانیاں ہوں گی بہت ساری پریمچند کی بھی ہیں اور بھی کئی جگہیں تو اس میں اگر دلچسپی دکھائیں گے چھوٹ چھوٹی کہانیاں بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے آپ آٹو میں بیٹھے ہیں چلو ایک کہانی پڑھ لی لیکن ہم کہانی نہیں پڑھیں گے ہم فیس بک کے کمنٹ دیکھیں گے ہم انسٹاگرام بنائیں گے ہم بنائیں گے ایک سٹوری تو یہ کریں گے ہم اس لئے تو وہ بس آپ کے اوپر ہے جی جی جیسے ابھی ہم نے تھیٹر کی بات کی تھیٹر کی دنیا بھی دیکھی آپ نے سینیما کی دنیا بھی دیکھی آج کل نئی دنیا چل رہی ہے اوٹی ٹی پلیٹ فورم کی تو اوٹی ٹی پلیٹ فورم آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے کیسا ذریعہ ہے نہیں اوٹی ٹی پلیٹ فورم نے تو قرانتی لائے ہیں قرانتی لائے ہیں دنیا کے اندر اور بہت درشک بڑھے ہیں اور نکمہ بھی کر دیا ہے کئی لوگوں کو کام بھی دے دیا ہے دیکھنے والوں کو نکمہ کر دیا ہے اور جن کو کام کر دیا ہے بہت سارے نئے ٹیلنٹ آئے ہیں اور نئے لوگوں کو چانس ملا ہے اور پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں ہی ہے سینیما گھر اور بہت ہی قرانتی ہے یہ بہت بڑی قرانتی ہے لیکن جو کچھ سبجیکٹ کچھ ایسے آ رہے ہیں جس میں شلیلتہ بہت زیادہ ہے سیکس بہت زیادہ ہے گالیاں ٹھوس ٹھوس کے بھری جاتی ہیں چاہے ضرورت نہ بھی ہو تو یہ جو ہے نا یہ بہت مطلب ایک کالا اس کا صفحہ بولوں گا بلیک پیج بولوں گا جو کہ ہماری آنے والی جنریشن کو ینگ جنریشن کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سیکس ڈالا جائے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے گالیاں ڈالی جائے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وائلنس خون دکھایا جائے یہ بڑا ہے پھر جب آپ نربیہ کانڈ ہوتا ہے تو پھر محمدتیاں لے کے جاتے ہیں سب لیکن ان کو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم بھی ذمہوار ہیں کہیں تو اس کو اس سے بچنا چاہیے اس لالچ سے تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اوٹی ٹی پلیٹفارم کے آپ میں چلو ایک بات کریں اور ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ فوک کلچر کو اور ان چیزوں کو بہت پرموٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہمارے نئے یوہ ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ فوک کو کیسے پرموٹ کرو یا کیسے اس کو آگے بڑھاؤ کیونکہ آپ تو لیڈ کری رہے ہو اپنی سنسکریتی سب بھیتا کیسے پرموٹ کرنے کے لیے نہیں میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں سنسکریتی بچا رہا ہوں یا اس کو پرموٹ کر رہا ہوں میں ایک سنسکریتی سے جڑے ہوئے انسان کی کہانی کو بتا رہا ہوں تو پھر وہ اپنے آپ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اسی لیے میں پنڈیت لکھمی چند کیونکہ وہ سنسکریتی سے جڑے ہوئے انسان ہیں اور انہوں نے جو لکھا ہے وہ ایک دم کبیر داس اور شیکسپیر کی طرح مطلب بہت کمال لکھا ہے ان کی لیکھ میں جو ہے اس مووی کے وہ آپ کو بہت سارے اوارڈ بھی ملے ہیں اور جس فیلم فیسٹیول میں مووی گئی ہے وہاں پہ وہ جیت کے آئی ہے نہیں سات جگہیں سیلیکٹ نہیں ہوئی ہے وہ باقی تقریباً فیفٹی سیون ہو گئے ہیں آج ایک ترکی سے آج ایک آوارڈ ملا ہے واو اسطانبول بیسٹ اسطانبول فیلم فیسٹیول ہے جو بہت ہی ریپوٹیٹیڈ ہے وہاں آج ایک دو آوارڈ ملے ہیں اچھلی بیسٹ فرس ٹائم فیلم میکر بیسٹ فیلم تو یہ فیلم وہاں بہت جگہوں پہ اچھا ہے یہ تقریباً ستاون آوارڈ ہو گئے ہیں ففٹی سیون آوارڈ ہو گئے ہیں اس مووی کو جی انٹرنیشنل تو یہ کردار دادا لکھمی کا آپ نے خود نہیں بھایا ہے مووی کے اندر یہ مین جو بڑا ہے تین لکھمی ہے اس کے اندر ایک تو بچپن ایک تو بچپن کے گوڈی میں چلنے والے میں اس کو نہیں گن رہا ہوں کیونکہ وہ تھوڑا سا ہی ہے پر بڑا پیارا بچہ ہے لیکن ایک وہ ہے بارہ سال کا بچہ گیارہ سال کا یوگیش وطس اس نے کیا ہے اور دوسرا ہی تیش ہے جو بیس ایک سال کا ہے تو یہ دو ہیں اس فیلم میں میرا اس میں زیادہ رول نہیں ہے چھوٹا سا ہی ہے دادا لکھمی پارٹ ٹو بھی آئے گا بھی بلکل آئے گا بھی بلکل آئے گا کیونکہ میں انیائے نہیں کرنا چاہتا تھا کسی بھی کریکٹر کے ساتھ کیونکہ یہ جو اتنا سنگیت اتنے گانے ان کی یاترہ اتنی بڑی ہے کہ میں اس کو ایک فلم میں مطلب دو ڈھائی گھنٹے میں نہیں دکھا سکتا تھا تو میں نے دو پارٹ میں ابھی دھائی گھنٹے کی بنا چکا ہوں دو گھنٹے بتیس منٹ کی اور دو گھنٹے چونتیس منٹ کی سموکنگ ایڈ کو ملا لو تو بنا چکا ہوں پارٹ ون پارٹ ٹو ابھی بنانی ہے اس پر ابھی لیٹ آئٹنگ کا کام چل رہا ہے تو وہ کب تک آ جائے گی ہمارے بھی نہیں وہ یہ سال تو نہیں آئے گی یہ سال تو اسی میں لگ جائے گا کیونکہ کیسے ریلیز ہوگی کہاں ہوگی یہ تو مجھے ابھی تک معلوم نہیں کیونکہ کرونا کے اس میں لوگ ڈاؤن میں سارا ڈاما ڈول ہو گیا سارا تو اس لئے میرا بھی کوئی ابھی پتہ نہیں ہے کب ریلیز ہوگی تو اس کے بعد ہی کروں گا جتنے بھی درشک ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں وہ اپنا question and answer section میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ان کے جواب دیں گے تب تک کے لئے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے باد تل دن بائے بائے A plus future is equal to A plus career look for government کی prestigious NAC A plus accreditation جو صرف 5% best universities کو ملے ہیں جیسے چندگر university اسی لئے تو the biggest multinational score rates یہیں آتے ہیں placements کے لئے A plus future is equal to A plus career how an A plus university but ma'am how to know ki university A plus simple صرف وہی جن کو گورنمنٹ کی prestigious NAC A plus accreditation ملی ہے اب تک صرف 5% best university کو ہی ملی ہے جن کے education standards A plus ہیں جیسے چندگر university secure an A plus future choose an A plus university بریک کے باد سب کا سواگت ہے اور ہمارے ساتھ ہیں یشپال شرما جی سر نمشکار نمشکار آپ کا فیوریٹ کردار کون سا تھا نہیں فیوریٹ کردار اب میرے جسو کرنے میں آپ کو مزایا اس حساب سے فیوریٹ کردار بھائی میرے پانچ بچے ہوں گے تو میں کس بچے کو اچھا بھولو بتاو بتاو ویسے لیکن پھر بھی اگر میں یاد کروں تو داس کپٹل فلم کا ایک رول تھا اب تک چھپن میں جو ایک رول تھا جی اس کا اپھرن کا جو رول تھا ویلکم ٹو سجنپور کا جو رول تھا یہ میرے کچھ خاص جو دل کے قریب رہے ہیں جی یہ کردار آپ کو اچھے لگے سارے لگان مووی ہاں وہ کردار بھی بہت اچھا تھا اور میرا وان آف دا فیوریٹ کرداروں میں سے ایک ہے تو اگر ہم بات کریں جیسے بھی مووی کی بات کی دادا لکمی گی تو ایسا کوئی نیا پروجیکٹ آ رہا ہے آپ کی آنے والے ٹائم میں دادا لکمی ٹو کے علاوہ نہیں ایسے تو فلمیں ہیں ایک بڑا بڑا داڑی بڑھا کر کے باباوں جیسے ابھی ایک رول کر کے آیا ہوں میں جی چپکلی نام ہے فلم کا فلم کا نام چپکلی چپکلی ہے دو ہی کریکٹر ہیں اور مین مطلب باقی بیچ میں گانے وانے میں آتے ہیں تھوڑ چھوٹے بس زیادہ نہیں اور بہت ہی سائیکلوجیکل تھریلر ہے اور کمال کی ہے میری ون اف دا بیسٹ فلم میں بول سکتا ہوں اس کو چپکلی کو اور یہ کاشک کا کرتے بینگول کے ڈیریکٹر ہیں انہوں نے لکھی اسکرپٹ اور وہیں فلم کی شوٹنگ ہوئی بہرمپور میں مرشد آباد تو بہت بڑا کمال کا ایکسپیرنس رہا ونگو میں فلم کیا ہم نے ایک ہی بنگلو میں تھا بہت اچھا رہا ہے موسو ایک فلم ہے جو میری آنے والی اوٹی ٹی پر موسو کا بھی ایک ایسا ہے نوبل پرائیز بینر جان سٹینبیک کی لکھی ہوئی ہے جن کو نوبل پرائیز ملا تھا ان کے ایک نوبل موسو کو لے کر دل تو اس کے اوپر یہ پوری ٹرانس فرم کی ہے اس کو اڈیپٹ کیا ہے اور دیسی لینگویج میں اور یہ کمال کا ایک راجستان کے اس میں شوٹ ہوا ہے دیپانکر پرکاش اس کے ڈریکٹر ہے بہت بڑی بڑی فلم بنی ہے وہ میرا وہ بھی میرا ون آف دا فیوریٹ رول بنا ہے لیڈ رول ہے دونوں میں ایک بنتی اور ببلی ہے پارٹ ٹو وہ بھی آئے گی تو اس میں ہے کومیڈی کریکٹر ہے کومیڈی فلم ہے اور ایک The Great Indian Family ایک یہ فلم آنے والی ہے ویکی کوشل مانوشید شلدر کے ساتھ اس میں رول ہے اچھا اور باقی ایک دو فلمیں اور ہیں مجھے ابھی یاد نہیں آنا یہ فیچر پلائنز ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ابھی یہ دو کمرشل ہیں یہ دو تھوڑی سی دوسرے طریقے کی فلم ہیں جو کی ریالیسٹک تو اگر میں بات کروں کہ آپ نے بہت سارے ڈریکٹرز کے ساتھ کام کیا اور ہر کسی کے کام کرنے کا انداز اور طریقہ الگ لگ ہوتا ہے تو کس کا انداز اور طریقہ آپ کو زیادہ بھاتا ہے جیسے آپ نے پرکاس جھا جی کے ساتھ بہت ساری موویز کی شام بینگل جی کے ساتھ کی تو کس کا طریقہ آپ کو جیادہ اچھا لگتا ہے نہیں سب کا اچھا لگا مجھے لیکن ابھی ایک سب سے زیادہ کلیریٹی اور مطلب اتنا بھینکر انٹیلیکچول مطلب سوڈو نہیں ایکچول میں انٹیلیجنٹ انٹیلیکچول جو ابھی میں چھپکلی کر کے آیا ہوں نا کوشک کر کے ساتھ وہ بندہ مطلب اس کا پیشن اور اس کی نولیج اور اس سے میں دنگ رہ گیا مطلب میں سچ بتاؤں تو پرکاس جھا شام میں لگتا سب مجھے پیچھے رہنے لگے حالانکہ ان کا ایک اپنا ہے انٹیلیکٹ ہے اور شام بے نگل کے ساتھ ہمیشہ مزہ ہی آیا ہے پرکاس جھا کے ساتھ بھی بہت اچھا ہوا ہے کیونکہ دو تین تین فلمیں کی ہیں اپہرن گنگا جل اور آرکشن جنہوں میں ہی مزہ آیا ہے کام کر کے اس بریلینٹ ڈریکٹر اور لیکن جو آپ کو نا اندر تک ہلا کے رکھ دے وہ کریکٹر مطلب وہ سیٹسفائیڈ نہ ہو کوئی بھی کبھی بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کیا ہو گیا ہے لیکن ایک بندہ جو سیٹسفائیڈ نہ ہو کہ نہیں یہ نہیں چاہیے اس میں وہ نہیں آ رہا ہے یہ تھا کوشکر جس نے مجھے بہت مجھے لگا کہ بہت بہت اچھا لگا کر کے وہ کریکٹر وہ کام کر کے یوگیش تھا میرے ساتھ ہم دون دو ہی کریکٹر تھے تو بڑا مزہ آیا اور ایک آشو توشگواری کر کی جو وہ ہے کلیریٹی ہے وہ مجھے بہت کمال کی لگتی ہے بہت ہی سلچا ہوا آرام سے کرنے والے کام بہت بڑی ہاں تو جیسے بولی وڈ میں سارے پروجیکٹ آ رہے ہیں یا اوٹی ٹی پلیکفرم پر پروجیکٹ آ رہے ہیں تو ایسا کبھی آپ کو احساس ہوا کہ آپ نے کسی کو دیکھا اس پروجیکٹ میں اور آپ کو لگا کہ یہ روڈ میں جیادہ بہتر کر سکتا تھا یا یہ اگر مجھے ملتا تو میں اس کو اچھے سے نہیں باتا اور زیادہ کبھی من میں کوئی ایسی باتا ہی ہے نہیں وہ تو بہت کچھ ہے ایسا لیکن پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ میں بہت چوزی ہو گیا ہوں اوکے میں جس میں وائلنس زیادہ ہوتی ہے یا گالیاں زیادہ ہوتی ہیں یا سیکس کچھ طریقے کہ دکھائے جاتا وہ سٹوری میں ہی پتا چل جاتا ہے تو میں منع کر بالا جی کہ میں تین منع کر چکا ہوں ویب سیریز اور بھی بہت ساری منع کر چکا ہوں کیونکہ میرے کو نہیں کرنی ہے ایک میں نے ہاں کی ہے وہ وکاس دوبے کی لائف کے اوپر ہے تو وکاس دوبے کا ہی رول ہے تو وہ تو گالیاں بکے گا ہی لیکن میرا یہ ہے کہ گالی میں وہیں بکوں گا جہاں اندر سے نکلے گی ایسے ٹھونسیں گی نہیں تو وہ ڈرائریکٹر راجی ہو گیا تو اس میں کریں گے تو اس میں تھوڑا سا ہوگا لیکن پتال لوک ہے جیسے اس میں بھی گالیاں ہیں اور اس میں بھی گالیاں ہیں جو یہ آیا تھا مہارانی میں بھی لیکن وہ ایسا لگتا نہیں کہ گالیاں ہیں کیونکہ وہ کریکٹر کے ساتھ مرج ہو رہا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے بہت سارے جو دیکھے ہیں میں نے اور کئی جگہوں پر تو ٹھونسے ٹھونسی جاتی ہیں گالیاں وہ بڑا جیب لگتا ہے تو وہ نہیں نہیں بلکل نہیں کہہ کو اس چیز پر گارتا ہے کہہ کو اگر اگر ہم بیٹھے ہیں میں آپ کو گالی کیوں بکوں اگر ہم جی رہے ہیں آپس میں کسی کو گالی کیوں بکیں گالی بکتے ہیں جب گصہ آتا ہے کوئی یا اندر سے کوئی وہ نکلتا ہے وہ بھاو ہوتا ہے گالی گالی اپنے آپ میں ایک بھاو ہے بھائی ایک ہی شب د میں بہت سارا کچھ بول دیتا ہے لیکن وہ اندر سے نکلنا چاہیے وہ کریکٹر میں ویسا ہونا چاہیے کریکٹر میں اور سچویشن میں اور وہ گصے میں وہ چیز ہونی چاہیے تب غلط نہیں لگتی تو اس لئے مدرب چوزی ہیں اور ایسا کوئی کریکٹر نہیں جو آپ کو لگتا ہے فیلال کہ یہ میرکو کرنا چاہیے تھا بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں کریکٹر لیکن میرکو ویب سیریز میں نہیں فلموں کے فلموں میں لگتا ہے مجھے کئی بات فلموں میں جیسے ارٹیکل 15 میں لگا تھا مجھے باقاعدہ ایویڈنس ڈے میں لگا تھا کوئی کریکٹر اور یہ جو دو بیگا زمین ایک پورانی فلم یا ایک ڈاکٹر کی موت ایک فلم تھی پنکج گپور کی ویسا کریکٹر جو کی ویچارک روپ سے سٹرونگ ستیا کام فلم ہے جیسے مجھے کریکٹر بہت پسند ہے کیونکہ ویچارک لڑائی ہوتی ہے وہ ہنسہ ہے جو ویچارک ہے وہ شاریرک نہیں ہے تو وہ جو اس میں ڈیپتھ ہوتی ہے وہ مزہ آتا ہے کام کرنے میں جو ہوتا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ اس کے آڈیونس کم ہوتی ہے لیکن صرف آڈیونس کے لیے تو نہیں کر سکتے کام کیونکہ پھر تو بھوجبوری فلم ہو جائے گی بھوجبوری فلموں کا جو حال ہوا ہے کہ آڈیونس کو خوش کرنے کے لیے بارہ گانے ہوں گے بھائی بھائی ایک فائٹنگ سین ہونے ہی ہونا ہے ایک سیکس سین ہونے ہی ہونا ہے کومیڈی ہونے ہی ہونے ہی ہیں ارے کہانی کی کیا ڈیمانڈ ہے پہلے وہ تو دیکھ لو ان سب کو دیکھ کر کے آپ لکھیں گے تو پھر کیا لکھیں گے وہ کہانی بیکار ہے جس میں پہلے سے بادھائیں ڈال دو کہ یہ یہ اس میں ہونے چاہیے پھر آپ پھر آپ بناو پھر تو پھر تو جیسے ساؤتھ انڈین سینیما ہے ان کا یہ ہے وہ تسلی سے وہ کرتے ہیں کیا بولتے ہیں کونفیڈنس کے ساتھ ایک بندے نے لات ماری بارہ لوگ اچھ لے کونفیڈنس ہے ہے تو ویسا بناو پھر کرنا ہے تو پھر پورا ہاتھی کا چوتھ کرو اگر کرنا ہے تو بکری کے منگن کیا کرنا ہے بالکل تو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے الگ الگ موویز کی اس دور میں کون سے کلاکار ایسے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنون ایکٹر ہے اچھے بوری نہیں میں کہا جنون یہ جو ایکٹر ہیں بولی ووڈ میں یہ وہ نام ہے جو جنون ہے ایکٹرز اور ایکٹرز میں نے کہا ہے بھی میں نے کہا ہے کہ ارفان خان وز ایسے انڈیا کا ہی بیسٹ ایکٹر بلکہ باہر بھی کئی لوگوں سے میں تو زیادہ جانتا نہیں بہت ایکٹروں کو کچھوں کو جانتا ہوں لیکن ارفان خان وز بریلینٹ اس کے اندر ویرائیٹی تھی فریشنیس تھی ڈائلوگ کے اندر بولتے ہوئے کنونسنگ پاور تھی اس کی آنکھیں بولتی تھی اس کا مطلب اس نے کوئی ایک سٹائل نہیں بنایا ہوا تھا کوئی کہ اس طریقے سے نواز الدین ہے وہ مجھے کبھی کبھی کسی کسی فلم میں بہت اچھا لگتا ہے اور سنجے مشرا ہے منوج پہوا ہے کمود مشرا ہے اور ایک میں نام بھول رہا ہوں ابھی ایک فلم تھی میں نے دیکھی تھی اس میں بہت کمال کا ایکٹر ہے وہ نل کیا نام ہے وہ میں نام بھول رہا ہوں سوری لیکن وہ ایک فلم بنائی تھی جس میں ارویند ارویند گوڑ ہے دلی میں جو نکڑ ناٹک کرتے ہیں ان کی بٹیا ہیروین ہے بھور بھور فلم کا نام ہے اور اس میں ایک اس کا باپ بنے لڑکے کہا وہ بھائی بھوال ایکٹر ہے وہ میں اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے مجھے نہیں یاد آرہا لیکن وہ ایکٹر کمال ہے اس طریقے سے بہت سارے ایکٹر ہیں اپنا یہ امیتاب کیا ہے جو ویب سیریز میں بہت آتا ہے امیتاب لمبا سا جو پتہ لوک میں بھی ہے اور میں نام پھول رہا ہوں اس کا پسند کیا ہے سوری ہاں بہت سارے ایکٹر ہیں یہ سارے کریکٹر ہیں جو آپ کو پسند ہیں بہت ساروں میں مجھے آمیر خان بہت پسند ہے ستاروں میں کیونکہ وہ ویرائٹی کرتا ہے چیلنج لیتا ہے اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے بہت کوشش کرتا ہے کی پرفیکشن کی طرف بڑھا جائے اور اپنی عمر کے حساب سے ہی رول کرتا ہے یہ جو بہت کمال کی بات ہے اور اور بہت کم ہے جو بہت زیادہ ایک دم آپ کو آپ کو مسمرائز ہو جائے نا آپ دیکھ کر کہ تب ہے مچا فلم دیکھنے کے مطلب ایکٹر کو دیکھنے کا وہ پتا چل جاتا ہے کون کتنے پانی میں دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ فیک ہے دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ سارا کیوں ایکٹر ہے ملکک کچھ تو ہوگا نا اس کے اندر ملکک یہی وہ کیا ہے بس وہی ڈھونڈا ہے جی تو جیسے کی میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل ایک چلنگ چل چکا ہے کہ بہت سارے سیلیبیٹیز بہت سارے بولی ووڈ کے جو سیلیبیٹیز ہیں وہ ریالیٹی شوز میں بھی جاتے ہیں خطروں کے کھلاڑی ہو گیا بگ بوس ہو گیا یا بہت سارے ریالیٹی شوز میں کبھی آپ نے سوچا کی آپ جائیں گے نہیں مجھے بگ بوس سے بہت بار بلاوایا ہے اب کی بار بھی آئے تھا میں نہیں گیا میں نہیں جاتا ہوں میں نہیں جاتا ہوں میں ایونٹ میں نہیں جاتا ہوں وہ لے ریبن کٹ دو ہمارے یہ اتنے پاسے دے دیں گے میں نہیں جاتا ہوں PS mulheres میں نہیں جاتا ہوں پتا نہیں کیوں اور ایونٹ ایسے میں جاتا ہوں جو تھوڑے سے اگر انجیو ٹائپ ہوں جو کچھ سماسے ہی ساستا ہوں تو اس میں شاید تو یہ ریالیٹی شو تو باتی چھوڑ دو اس میں تو کبھی نہیں تو کچھ سوال جو ہمارے سٹوڈنٹس آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ابھی تک ایک سوال آیا ہے شبھانجلی ہے ہماری سٹوڈنٹ جو کہہ رہی ہے کہ دو سو تین سو کروڑ کا بجٹ آز تک مطلب آج کل ہونے لگ گیا ہے بولیوڈ میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ایک ٹھئیٹر آرٹیسٹ خود رہتے ہوئے آپ نیپوٹیزم کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں نیپوٹیزم کی بات ہے دیکھو اگر مان لو ایک ڈائریکٹر ہے یا پروڈوسر ہے پیسہ لگا رہا ہے وہ اپنے بیٹے کو اگر لانچ کر رہا ہے تو میں اس کو برا نہیں مانتا بھئی کیونکہ وہ کر رہا ہے بھئی وہ اس میں کیا کریں گا اپنے بیچے کو تو لانچ کرے گا لیکن اس کو سترہ بار لانچ کرے گا تو یہ گلت ہے مطلب سترہ بار بھی فلوپ رہے گا تو بھی آپ لانچ کرتے میں لگے رہنے نہیں نہیں بننے اٹر ہے تو اٹر ہے ہے چنتہ مت کر تب غلط ہے تو اس طریقے لیکن دیکھو بنتے بنتے ہوگے نا سایف علی خان بھی اکشہ کمار بھی شروعات میں کتنے خراب لگتے تھے اب اب تو اچھے لگتے ہیں کیونکہ بن گئے ایکٹر بھائی تو لیکن اکشہ کمار اپنے دم پہ اپنے سٹگل سے آئے ہیں اور بھی بہت سائے لوگ نانا پاٹیکر کو دیکھ لو نانا پاٹیکر کیا مطلب پرفورمنس کرتے ہیں اگر آپ نے یہ کونسی دیکھی ہو فلم نٹ راج نہیں مراتھی فلم تھی جس میں نٹ سمراتھ کمال کی فلم تھی ارے بابرے ایسے ایسے ایکٹر اور اگر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ میں میری فلم میں میرا بیٹا جو ہے میں ہی کو پروڈیوشن ہوں آدھا پائسہ میں لگا رہا ہوں فلم میں داریکٹ میں کر رہا ہوں اگر میں میری فلم میں میرے بیٹے کو نہیں لیتا ہوں کہ وہ فیزیکلی تو ٹھیک ہے لیکن وہ ہریانہ سے نہیں ہے ہریانہ میں نہیں رہا ہریانہ کی بولی اس کو نہیں آتی ہے ہریانہ کے اتحاو بھاو جیسچر پوچھر وہ نہیں پکڑے گا اس لیے میں نے اس کو نہیں لیا میں نے کسی نئے بچے کو لیا جو بلکل ایک گریب گھر سے ہے اور رہ تک کا ہے اور بہت پیارا اور بہت اچھا ٹیلینٹڈ بچہ ہے تو اس کو لیا ہے میں نے کیونکہ اوڈیشن کیے تھے ایک کریکٹر میں نے چھاٹ چھاٹ کے لیے چھوٹے سے چھوٹے رول میں کہیں بھی میں نے یہ نہیں کیا اور ایک بندے نے تو یہاں تک بھی آفر دیا کی پانچ کروڑ روپے دوں گا میرے بیٹے کو ہیرو لے لو اس میں لکھمی کا جو بڑا والا لے ینگ تو میں نے کہا میں پانچ کروڑ میں وہ نہیں کر رہا ہوں فلم میں اچھی فلم بنا رہا ہوں وہ چاہے ایک کروڑ میں بنے چاہے دو کروڑ میں چاہے تین کروڑ میں میں فلم اچھی بنا نہیں مجھے اور کاسٹنگ بھی اپنے حساب سے کروں گا میرے دماغ میں یہ بندہ ہے نہیں میں کیسے کروں تو بڑا اچھا خاصا پروڈیوسر ہے وہ آریانا کا ہے لیکن بولی وڈ کی فلم بھی اس نے پروڈیوس کی ہے نام نہیں لے رہا ہوں پر یہ ایسے ایسے بھی باتیں ہیں تو ابھی اگر اگر کسی کا بچہ ٹیلنٹڈ ہے تو اس نے کوئی پاپ تو نہیں کیا اب ریتیک روشن کے اندر ٹیلنٹ ہے اور اگر وہ محنت کرتا ہے ہے اگر وہ راکش روشن کا بیٹا ہے تو اس کو حق ہے بلکہ ان کے لئے چیلنج زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم کو ابھی ابھی شیک بچان کے لئے چیلنج زیادہ ہے کہ میرا باپ اتنا بڑا سٹار ہے اتنا لیجنڈ ہے تو میں میرے سے بھی لوگ امید کریں گے تو اس کا اس کا ذمہ واری بڑھ جاتا ہے تو ہاں لیکن جہاں پر اور جو دیکھو آج تو یہ نیپوٹیزم کہلو کچھ بھی کہلو لیکن آج جو یہ پبلک ہے نا یہ سب جانتی ہے بلکہ یہ آپ کے اندر دم نہیں ہے نا یوں پنک کی طرح اڑا دیں گے آپ کو دوبارہ دیکھیں گے نہیں رہے اس کی فلم کون دیکھے گا اور ایسے ہیں لسٹ کہی ہے جی اب بولوں گا نہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا کہ کم سبدوں میں زیادہ بات سمجھنی چاہیے مجھے لیکن بہت اچھا جواب دیا آپ نے اب اگلا سوال ہمارا آیا نلاکشی ایک ہماری کالیج کی سٹڈنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سر اگر آپ فیمس نہ ہوتے پریزنٹ سیٹویشن میں تو آپ آج کیا کر رہے ہوتے ہیں فیمس نہ ہوتے کیسے نہیں ہوتا میں ایکٹنگ میں ہوں تو فیمس ہوں گا ہوں گا اگر ایکٹنگ لائن میں نہ ہوتے تو تو میں ایکٹر ہوتا میں نیوی چھوڑ دیا بینک کے نوکری چھوڑ دیا ریلوے کا وہ چھوڑ دیا مجھے پولیس کا یہ چھوڑ دیا نیوی میں تو ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا یہ سارے چھوڑ چھوڑ کر کے جب میں ایکٹنگ میں آ رہا ہوں تو پھر میں اور کیسے کر سکتا ہوں کچھ تو یہ آپشن ہی نہیں تھا نلاکشی کہ سر یا پھر میں اگر ایک چانس ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں سادھو ہوتا باہروں پہ ہوتا نوکری تو نہیں کرتا میں نو سے پانچ کبھی بھی میرے دیسے آدمی سے نہیں ہوتی بند کے کام نہیں ہوتا تو اگلا سوال یش ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ خود کو اگر آپ ایڈوائز دینا چاہو ایک ٹینیجر کو اپنے ٹینیجر ورجن کو اگر آپ ایڈوائز دینا چاہو آج کے ٹائم پہ تو آپ اپنے آپ کو کیا ایڈوائز دھوگے جب آپ اٹھارہ سال ستارہ سال کے تھے میں اپنے آپ کو کیا ایڈوائز دوں گا میں یہ ہی بولوں یار بھگوان ایسا کر دو یار تو پھر میں کیا کروں گا شاروکھان ٹائپ ایکٹنگ کرنا شروع کر دوں گا مطلب ہیرو بننے ہی کوشش کروں اس ٹائپ کا میں جو آج آپ کو ٹینیجر کو آپ جیسے لوگوں کو جن کو میں سجیسٹ کرتا ہوں یا گائیڈ کرتا ہوں میں وہ ہی اپنے آپ کو بولتا کیونکہ وہ ایک کہانی ہے نا کہ ماں بیٹھے کو لے گئی سادھو کے پاس کہ اس کا گھڑ بہت کھاتا ہے جی تو سادھو بولا ایک ہفتے بعد آنا پھر ایک ہفتے بعد آئے بولے نہیں تین دن بعد آنا پھر تین دن بعد آنا پرسوں آئے تو بولے بیٹا گھڑ چھوڑ دو بس بولا اور اس نے گھڑ چھوڑ دیا بھائی نے تو اس کی ماں آئی اس کے پاس سادھو کے پاس آپ نے ایک ہفتے بعد بولایا پھر تین دن بعد بولایا پھر پرسوں بولایا ایسا کیوں بولا کیونکہ تب تک میں بھی گھڑ کھاتا تھا اب میں بھی گھڑ کھاتا ہوں تو میں کیسے سلا دوں کہ آپ چھوڑ دو تو اس لیے میں وہی سلا جو اپنے آپ کو دوں گا نا جو دیتا جو میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں وہی آپ کو دیتا ہوں کوئی اس میں الگ نہیں ہے میرا ایک موکھی رودراکش ہے میں دوگلاپن نہیں ہو پاتا کہ کچھ اور بولو زندگی میں کچھ اور جیو ایسا نہیں ہو پاتا تو بہت ساری ہم نے آپ سے باتشیت کی بہت ساری وارتلاب کی ہمارے سٹوڈنٹس کے جو بھی سوال آئے تھے ہم نے وہ آپ سے پوچھے اینڈ میں بس بچ سے یہ ہی چاہوں گا کہ آپ جو چندگی انویسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا میسیز دوگے اپنے طرف سے کیا کہنا چاہوں گے اور اس پروگرم کا پھر ہم انت کریں گے جی چندگی انویسٹی کے سارے سٹوڈنٹس ان کے ابھی بھاوک جو بھی لوگ سن رہے ہیں میرے سے بس میں ایک ہی بات بولنا چاہوں گا کہ آپ جس بھی فیلڈ میں اپنا کام کرنا چاہیں انجینئرنگ ہو چاہے وقالت ہو چاہے وہ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہو یا ایڈیٹر بننا چاہتے ہو یا لیکھک بننا چاہتے ہو کوئی ایکٹر بننا چاہتے ہو کچھ بھی آپ بننا چاہتے ہیں تو اس میں پوری لگن سے کام کیجئے یا تو کرو کوئی کام یا مت کرو بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ مطلب یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اگر کچھ ایسا ہوا تو ویسا کر لیں گے ارے ایک پر کنسٹیٹ کرو وہی کرو ہوگا کیوں نہیں ہوگا کچھ 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 کرو گے تو نہیں تو وہ لکھا پھر وہ بیٹھا ہی رہے گا تم تو اسی لیے اچھی ایکٹنگ کے بھی جیسے تین فارمولا ہیں نمبر ایک پریکٹس نمبر دو پریکٹس نمبر تین پریکٹس پریکٹس کے بغیر کچھ نہیں تو آپ کو کرم تو کرنا ہی پڑے گا بس یہی میری آپ سب سے گزاری سے اچھا سائیتے پڑھیں اچھا سینیما دیکھیں اور اچھا سینیما کو دیکھیں ضرور دیکھیں بار بار دیکھیں مطلب اس کو پرموٹ کریں کیونکہ ان کو ضرورت ہے دیکھنے کی راد ہے تو آپ دیکھ ہی لوگ ہیں کیونکہ سلمان کھان کی ہے لیکن اچھا سینیما بھی دیکھو بہت بہت دھنیواد اسپال سیر آپ نے اپنا کیمتی سمیح میں دیا